کل عدالت ان نکتوں کو جو سپریم کورٹ کے سامنے آئے ہیں وہ کنسیڈر کر کے کل عدالت خان صاحب کی سزا سسپینڈ بھی کر سکتی ہے اور سزا ختم بھی کر سکتی ہے عدالت کے پاس اختیار ہے تو اب وہ دیکھیں وہ اس کو کس طرح سے کل بارہ بجے ٹیک اپ کریں گے دیکھیں گے الٹیمیٹلی فال بیک پوزیشن دو بجے سپریم کورٹ تو پیش ہونا ہے جہاں تک ہماری تیاری کا سوال ہے دیکھیں ہم انشاءاللہ کورٹ میں اپنا کیس بیس پیزنٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ کل بیسکلی انصاف لائیس فورم کے ایک قسم کے کنونشن کا دن ہوگا لائیس بھرپور پارٹیسپیٹ کریں گے اور انشاءاللہ کل رول آف لاؤ کا عدلیہ کی آزادی کا دن ہوگا وہ شخص ریمیڈی لیس نہیں ہے آپ یہ مجھے بتائیں کیا وہ آپ کو بندہ اس کمرہ ہے عدالت میں بیٹھا ہوا نظر آ رہے ہیں بنیادی طور میں نکتہ کیا تھا کہ آپ کی ایک ججمنٹ کی غلطی کی وجہ سے ایک بندہ نہ حق قید میں چلا گیا آپ نے اس کی پوزیشن کتنی خراب کر دی کہ ایک فیصلہ ہے اسلام آباد ہائے کورٹ کا اس کو نچلا جج سنتا نہیں ہے تین سو بیتالیس کا خان صاحب کا سٹیٹمنٹ ہوتا ہے جس میں وہ اپن لی خود کہتے ہیں کہ میں اپنے دفاع میں بندے پروڈیوس کروں گا اسے وہ پیش کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی بلکہ دوسرے جج صاحب جسیس مزائے نکوی صاحب نے بھی پن پوائنٹ کیا کہ پروسیکیوشن کے پاس اپ ٹو سیون ڈیز ہوتے ہیں وٹنس پروڈیوس کرنے کے لیے آپ نے کتنے دن دی ہے مرحب یہ اوپن لی سوال ہوا سامنے کے میں حسنین آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں بیریسٹر امیر نیازی جو عمران ہن کے لیگل افیرز کے فوکل پرسن ہے سارا آج سپریم کورٹ میں اہم سماعت تھی کیا پروسیڈنگ ہوئی بیسیکلی تو خان صاحب کی تین کریمنل اپیز لگی ہوئی تھی یہ جو بیسیکلی تھا تین آہ سات تین اگست کا فیصلہ چیف جسس اسلام آباد ہائی کورٹ کا اس کے خلاف خان صاحب نے اپیلیں فائل کروائی ہوئی تھی وہ آج ٹیک اپ ہوئی تھی بنیادی طور پر یہ اپیلوں میں ڈیفرنٹ طرح کے پوائنٹس لیے ہوئے تھے جو ریزڈکشن کا ایشو کمپلینٹ بے پراپرلی انسیٹیوٹڈ نہیں ہے لیمٹیشن کا ایشو کہ ایک سو بیس دن کی ٹائم لائن الیکشن ایک میں پروائیڈڈ ہے اس سے بیجان یہ فائل ہوا تو اس طرح کے گراؤنڈز لیے گئے تھے اور جو ریمانڈ آرڈر آہ جو چیف جسس اسلام آباد ہائی کورٹ نے پاس کیا تھا اس کو چیلنج کیا ہوا تھا آج چیف جسس صاحب نے اہم دیمارکس ہی ہیں اس حوالے سے بھی اگاہ کیجئے گا اچھا بنیادی طور پر دیکھیں نا یہ ہیرنگ ایک گھنٹے سے زیادہ رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پندہ بیس منٹ کی ہیرنگ کے بعد آہ تری میمبر بینچ تھا چیف جسس آہ پاکستان سمیت ججس پوائنٹ پہ پہنچ کہے تھے مگر انہوں نے نہائیت ہی آج میں نے دیکھا ہے کہ جوڈیشل ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا مطلب وہ جس طرح سے اس چیز کو لے کے چلے ہیں مطلب انہوں نے شروع میں ہی اس بنیادی نکتے کو پکڑ لیا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جب یہ کیس ریمانڈ کیا تھا ہمائیوں دلاور صاحب کی کورٹ میں تو انہوں نے ان کے پچھلے آرڈرز کو سیٹ آسائیڈ کر دیا تھا وہ پچھلے آرڈرز تھے جو لیمیٹیشن کا پوائنٹ وہ انہوں نے خان صاحب کا نہیں سنا جو جوریسڈکشن کا ایشیو تھا کہ یہ کامپیٹنٹ نہیں ہے ان ساری چیزوں کو انہوں نے ٹیکن ٹو اکاؤنٹ کرتے ہوئے سیٹ آسائیڈ کا دیا تھا مگر آپ نے دیکھا کہ ہمائیوں دلاور صاحب جب دوبارہ فیصلہ کرتے ہیں وہ ہائی کورٹ کے اس آرڈر کو بالا اطاق رکھتے ہوئے اپنے پچھلے آرڈر کا حوالہ دے کے اسی آرڈر کو ری افرم کر دیتے ہیں اور اسی دن ہی خان صاحب کو سزا سنا دیتے ہیں تو اس پہ انہوں نے اپنا اوبزرویشن دے کہ اس میں نوٹس کر دی ہیں کل دو بجے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ آج چیز چیز صاحب شیطیت برہم ہوئے جو جج ہمائیوں دلاور صاحب کا فیصلہ آیا اور اسلام آباد ہائی کورٹ کو ایک بجے تک کی محلت بھی دے دی گئی اچھا وہ بیسیکلی اگر آپ دیکھیں نا کہ ایک لمحے میں انہوں نے بڑا سخت کومنٹ پاس کیے جب الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ جی ججمنٹ آ گئی ہے اس ججمنٹ کے خلاف عمران خان صاحب نے اپیل کر دی ہیں تو اب ان کے اتنی امپورٹنس نہیں رہی جو اپیلیں آپ کے پاس موجود ہیں کہ خان صاحب ریمیڈی لیس نہیں ہیں تو اس میں انہوں نے شدید بھرومی کا اظہار کیا کہ آپ کہتے ہیں کہ وہ شخص ریمیڈی لیس نہیں ہیں آپ یہ مجھے بتائیں کیا وہ آپ کو بندہ اس کمرہ عدالت میں بیٹھا ہوا نظر آ رہے ہیں بنیادی طور میں نکتہ کیا تھا کہ آپ کی ایک ججمنٹ کی غلطی کی وجہ سے ایک بندہ ناحق قید میں چلا گیا آپ نے اس کی پوزیشن کتنی خراب کر دی کہ ایک فیصلہ ہے اسلام آباد ہائے کورٹ کا اس کو نچلا جج سنتا نہیں ہے تین سو بٹالیس کا خان صاحب کا سٹیٹمنٹ ہوتا ہے جس میں وہ اپن لی خود کہتے ہیں کہ میں اپنے دفاع میں بندے پروڈیوس کروں گا اسے وہ پیش کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی بلکہ دوسرے جج صاحب جسیس مزائے نکوی صاحب نے بھی پن پوائنٹ کیا کہ پروسیکیوشن کے پاس اپ ٹو سیون ڈیز ہوتے ہیں وٹنس پروڈیوس کرنے کے لیے آپ نے کتنے دن دی ہے مطلب یہ اوپن لی سوال ہوا ہے از کے ریمارکس نے یہ ثابت کی ہے کہ امران ہن واقعی صادق اور امین ہے دیکھیں صادق اور امین تو دیکھیں ٹائم بھی ثابت کرے گا اگر میرے لحاظ سے پوچھیں تو یہ بیسکلی امران خان کا کیس ہمارے جوڈیشل سسٹم کا ٹیسٹ کیس بن گیا ہے کہ آپ کے کرمینل جسٹس سسٹم کا اتنا بڑا لیپس ہوا ہے کہ ایک بندے کے ساتھ آپ نے ڈریو پروسس آف لاو فولو ہی نہیں کیا اور اس کو آپ نے بہائیندہ بار بیج دیا آج بیسکلی ایک دیکھیں نا ہم ججز کو ڈسکس نہیں کرتے ججز کے فیصلے ڈسکس کیے جاتے ہیں ایک فیصلہ سامنے اپیرنٹلی بول رہا ہے کہ ایک بندے کے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے اس نائنصافی کے تحت آپ نے اس سے اس کی ازادی کا حق سلب کر لیا ہے تو یہ اب اگر سپریم کورٹ اس میں انٹیوین کرے گی تو وہ اسی بنیادوں پر انٹیوین کرے گی کہ وہ ایک سسٹم کو بچانے کے لیے انٹیوین کریں جسر کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں سمات ہے ساڑھے گیارہ مجھے سمات ہے کیا کہنا چاہتے ہیں کل ہائی کورٹ میں کیا ہونے جا رہا ہے اور پاکستان طریقہ انصاف کی انصاف لائٹ فارم کی اور آپ کی کیا تیاریاں ہیں بنیادی طور پر دیکھیں اگر سپریم کورٹ چاہتی تو آج بھی کچھ فیصلہ پاس کر سکتی تھی انہوں نے جوڈیشل ریسٹینٹ کا کیوں کہا انہوں نے یہی کہا کہ کوٹ آف فرسٹ انسنس ہائی کورٹ ہے ہائی کورٹ کے پاس سپریٹینڈنس ان کنٹرول ہے ٹرائل کورٹ کا تو اسی لیے انہوں نے ایک موقع دیا ہے کہ کل آدالت ان نکتوں کو جو سپریم کورٹ کے سامنے آئے ہیں وہ کنسیڈر کر کے کل عدالت خان صاحب کی سزا سسپینڈ بھی کر سکتی ہے اور سزا ختم بھی کر سکتی ہے عدالت کے پاس اختیار ہے تو اب وہ دیکھیں وہ اس کو کس طرح سے کل بارہ بجے ٹیک اپ کریں گے دیکھیں گے الٹیمیٹلی فال بیک پوزیشن دو بجے سپریم کورٹ تو پیش ہونا ہے جہاں تک ہماری تیاری کا سوال ہے دیکھیں ہم انشاءاللہ تعالی کورٹ میں اپنا کیس بیس ریپیزنٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی کل بیسکلی انصاف لائیس فورم کے ایک قسم کے کنونشن کا دن ہوگا لائیس بھرپور پارٹیسپیٹ کریں گے اور انشاءاللہ تعالی کل رول آف لاؤ کا عدلیہ کی آزادی کا دن ہوگا انشاءاللہ عمران حان صاحب رہا ہو کے آ رہے ہیں جلدی دیکھیں یہ آپ نے پہلے بھی ایک بات کی تھی دیکھیں سپریم کورٹ ایک اوور آرچنگ انسٹیوشن ہے جو بیسکلی عدلیہ کو اوور آل مونیٹر کر رہے اور اس کے پاس کمپلیٹ اختیار ہے اور وہ کرتے ہوئے اس میں ان کے پاس کوئی قدغن نہیں ہے وہ بڑے آرام سے خان صاحب کو ففت آگست والی پوزیشن پہ ریسٹور کر سکتے ہیں ترازو کے پلڑے برابر کیے جا رہے ہیں ترازو کے پلڑے ہمیشہ سے ہی برابر ہونے چاہیے برابر اس سینس میں ظاہری بات ہے میں کہہ رہا ہوں کہ جو چیز ہے اس کو اتنا ہی ڈیو ویٹ دینا چاہیے ایکسٹرنل کنسیڈریشنز نہیں ہونی چاہیے اگر ہم نے کہیں باعث کا الیجز کیا ہے اور اس کے ساتھ کوئی مٹیریل ایویڈنس دیا ہے تو اس کو اویلیویٹ ضرور کرنا چاہیے ساری باتیں ہماری نہ مانیں مطلب جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی فیس بوک کا ایشو ریس کیا ہے کوئی چیزوں مگر ہے کہ ان کو چھان بھی ان تو کرے نا آپ خان صاحب کو ان کا ڈیو جو رائٹ ایک عام شہری کا رائٹ ہے اس طرح تو کم از کم ٹریٹ کر لیں